بیلکم بیک دوستو میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتا اپنے اٹیک انفو چینل کے اندر دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے اپنے مطلب چینل پر ویڈیو دیا تھا گوگل اے پی آئی کے دوارہ مطلب گوگل اے پی آئی کے جو مطلب پوسٹ کو انڈیکس کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کون سا میتھر سب سے بیسٹ ورک کر رہا ہے دو دوہزر اکیس میں بھی اور آئندہ بھی یہ کام کرے گا نیکسٹ مطلب کمنگ ای آپ کو اگلے ویڈیو میں کمپلیٹ ایک ڈیٹیل میں ایک پروسس بتاؤں گا اس پروسس میں میں آپ کو گوگل اے پی آئی کا جو ایک آنٹ کریٹ کرنا اس پہ کس طریقے سے آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے اور کیا آپ نے نہیں کرنا اور کس طریقے سے آپ کی پوسٹ انڈیکس ہوگی تو اس کے لئے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں میں ابھی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو مزید آگے بننے سے پہلے دوستو میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے اٹیک انفو چینل کو سبکرائب کرنے اور لائک کا بٹن بھی دبا دے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو محصول ہوتی رہیں تو چلو دوستو آگے بننے سے پہلے میں ایک سو ایک آپ سے ایک لاسٹ ایک اور بات کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کبھی کہیں بھی بھی سکپ نہ کریے گا کیونکہ لاسٹ میں میں آپ کو ویڈیو میں میں ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ایک لاسٹ میں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ وہ ریلیٹڈ لاسٹ پارٹ سے ہوگی وہ یہ چیز ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں وہ گوگل ای پی پی کروانا کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی پوسٹیں نئی انڈیکس ہو پاتی ہیں وہ بار بار وہ شکایت کرتے ہیں مختلف یوٹیوبرز کے کمنٹ کر کے یا فیس بک پہ یا مختلف شرسل میڈیا کمنٹس کے اپ کرتے ہیں کہ وہ مطلب پوسٹ انڈیکس کروا رہے ہیں گوگل ای پی آئی کے طرح انہوں نے سب کچھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پوسٹیں انڈیکس نہیں ہے اور یا گوگل ای پی آئی کام نہیں کرتا یا یا فیک ہے یا وغیرہ وغیرہ تو دوست ایس ایسا کچھ نہیں ہے گوگل ای پی آئی بلکل ہنڈڈ پرسنٹ ورک کرتا ہے بس اس کا صرف پروسس آپ نے صرف سمجھنا ہے کہ اس میں جو آپ ڈیٹیل میں اپنے یعنی مکمل اپنے ڈیٹیل میں کس طریقے سے اکاؤنٹ بنانا ہے اگر آپ نے اکاؤنٹ بنانے میں تھوڑی سی غلطی کر دی یا مسٹیک کر دی تو پھر آپ کو مشکل ہو جائے گا پھر آپ کی پوسٹ انڈیکس نہیں ہوں گی تو پھر آپ بعد میں شکایتیں کرتے رہیں گے تو اس لئے دوستو وہ لاس پار میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے کہ وہ کیوں سی ایسی چیز ہے جو اپنے لازمی گوگل ای پی آئی اکاؤنٹ کے اندر کرنی ہے جب وہ اگر آپ کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ کے ہنڈر پرسنٹ آپ کی پوسٹ انڈیکس ہوں گی نہیں تو اگر سمپل آپ ایکاؤنٹ بنا بھی لیں تو اس کا کوئی فیادہ ہی نہیں ہے تو دوستو اس لئے میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گیا دیکھئے گیا تو دوستو اس لئے میں آپ کو بھی چلتا ہوں اپنے س اپنے دو ورڈ لکھنے اور انٹر پریس کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو یہ سیکنڈ نمبر پہ کیا نظر آ رہا ہے گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم جو میں نے پچھلی ویڈیو میں اپنے لنک بھی دیا تھا اس ویڈیو میں بھی یہ لنک میں آپ کو دے دوں گا جہاں پہ لکھا ہوا ہے گوگل کلاؤڈ پلیٹ فارم آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس طریقے سے آپ کو کچھ پروسسنگ مطلب نظر آئے گا پروسس میں نظر آئے گ جب تک ڈیش بورڈ آتا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے آپ نے کیا کرنا ہے دوستو جب یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے ایکاؤنٹس اس میں لوگن کیونکہ جیسے آپ اگر جو سرچ کنسول آپ کہنا ہے یعنی جو سی ویب سیٹ کے اوپر آپ کا سرچ کنسول بنا ہوا ہے اس ویب سیٹ کے ترور ہی آپ نے کیا کرنا ہے لوگن کرنا ہے کسی اور ویب سیٹ کے ترور لوگن نہیں کرنا ہے یعنی جو سرچ کنسول کے اندر آپ کی ویب سیٹ ایڈ ہے یا ای میل کے ت سچijnے ہوچے جو آپ کے سجال میں اپنے پرنید کیا ہوا ہے وہ اسی جیسے آپ کریں گے تو آٹومیٹک آپ کے سامنے اس طریقے کا ایک ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آئے گا تو سامنے لکھا ہو گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رائٹ سیٹ پہ لکھا ہوا ہے工ی پروجیکٹ آپ نے کیا کرنا ہے工ی پروجیکٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے کرنے جب Along کلک کریں گے تو یہاں پہ دوستوں آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کا نیم دینا ہے اس ویب سائٹ کا نیم دینا ہے جس کی پوسٹیں آپ انڈیکس کروانا جاتے ہیں یا جس ویب سائٹ کو آپ اپنے گوگل کے اندر انڈیکس کروانا چاہتے ہیں تو دوستو میری ایک ویب سائٹ ہے وہ جوبز کے ہی ریلیٹڈ ہے اس کے میں اپنی نام میں دے دیتا ہوں میرے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا جوبز انفو یہ میری ورڈ پریس کے اوپر ایک ویب سائٹ ہے میں اسی ویب سائٹ کا نیم اسی کے اندر دے دیتا ہوں اور میری ویب سیٹ کا نیم جو ہے وہ جوبز انفو ہے یعنی جوبز کے ریلیٹڈ ویب سیٹ ہے تو میں یہاں پہ اپنی ویب سیٹ کا یوریل دیکھیں یعنی نیم دے دیتا ہوں نیم دے کے یعنی اپنی ویب سیٹ کا نیم دینا ہے جو آپ کی ویب سیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے اپنی ایک ویب سیٹ کا نیم دے دیا ہے اب یہ آگے بھی لیٹر مطبع آپ کر سکتے ہیں لوکیشن اپنے لوکیشن چاہے تو آپ دے سکتے ہیں اب میں دیتا ہوں پاکستان کیونکہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں اپنے لوکیشن اگر دے بھی سیں تو ٹھیک ہے اگر نہ بھی دیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کریٹ پر کلک کر دینا ہے اور گوٹٹ پر کلک کرنا ہے جب آپ کریٹ کریں گے دوستو تو یہ آپ کا کچھ پروسس ہوگا پروسس ہونے کے بعد کچھ ٹائم اس کو لگے گا اور ٹائم ہونے کے بعد میں آپ کو مزید آگے بتاتا ہوں پھر اپنی کیا کرنا ہے جب یہ کچھ پروسس میں چلا جائے گا اور پروسس کے بعد تو تھوڑا سے اس میں ٹائم لگتا ہے دوستو پروسس ہونے میں دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب پروجیکٹ تو میرا کمپلیٹ ہو چکا ہے دوستو اب اس کے اندر مزید آپ نے اپنے کیا کرنا ہے اب آپ نے مزید کچھ بھی اس کے اندر خاص نہیں کرنا ہے آپ نے جانا ہے اپنے یہ جو تین ڈاٹ آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں جب آپ کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں پہ آپ کو اپنی ویب چیٹ کا نیم نظر آ جائے گا تو آپ نے یہ تین ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ تین ڈاٹ پہ کلک کریں گے تو نیچے آپ نے آنا یہاں پہ لکھا ہوا آئی ایم اینڈ ایڈمین آپ نے سب سے پہلے آئی ایم ایڈمین کے اوپر ماؤس کا کرسل لانا ہے جب آپ یہاں پہ لائیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سرویس ایکاؤنٹ یہاں پہ آ کے اپنے سرویس ایکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ سرویس ایکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد دوستو آپ نے پھر کیا کرنا ہے سرویس ایکاؤنٹ پہ جب آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کریٹ سرویس ایکاؤنٹ آپ نے کریٹ سرویس ایکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے آپ یہاں پہ پھر سے اپنے اسی ویب سیٹ کا اپنے نیم دینا ہے جو آپ کی اپنی ویب سیٹ ہے جس کیا آپ ماتہ پوسٹ انڈیکس کروانا چاہتے ہیں یہ دے سکتے ہیں میں نے جوب زنفو دے دیا ایک چیز آپ نے بالکل یاد رکھنی ہے جب آپ سرویس اپنے جو ویب سیٹ کا نیم دیں گے نا سرویس ایکاؤنٹ میں تو اس کے دارے سرویس ایکاؤنٹ آئی ڈی آپ کی یہی آپ کے سامنے یہ آپ کو اس کو آپ نے یاد رکھنے ہیں اپنے ساتھ یہ چیز ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سرویس ایکاؤنٹ ڈیسکرپشن یعنی یہ ایکاؤنٹ کس لیہ بنا رہے ہیں آپ نے اپنے اپسیٹ کا جو سرویس ایکاؤنٹ ہے آپ نے یہاں پہ وہ دینا ہے گوگل اے پی آئی پوسٹ انڈیکس فاسٹ سرویس بس اس طرح سرویس دے دیں یا کچھ دے دیں یعنی آپ نے یہ ایکاؤنٹ اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کو گوگل اے پی آئی کے طور پوسٹ کو انڈیکس کرنے کے لیے آپ نے یہ مطلب پروسس دیا ہوئے جب آپ اس کو کریٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کریٹ پہ کلک کرنا ہے جب آپ کریٹ پہ کلک کر لیں گے تو اس کے بعد یہ پھر سے کچھ پروسس ہوگا اور اس کے بعد یہ جو نیکس آپشن آئے گا آپ کے سامنے لکھا ہوئے سریکٹر رول اپنے رول کے اوپر کلک کرنا ہے اور رول کے اندر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے آپ نے اونر پہ ہی اونر کو اونر رہنے دینے اور اس کے بعد اپنے کیا کر دینے کانٹینیو کرنے جب آپ کانٹینیو کریں گے تو اس کے بعد مزید آگے آپ نے آگے اس کو ایسی بس برن کر دینے آگے کچھ نہیں کرنا آپشنل کو آپ نے کلک کر دینے اب اس کے بعد دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے گوگل ای پی آئی کا بالکل ہنڈڈ پرسینت کریٹ ہو چکا ہے اکاؤنٹ ہنڈڈ پرسینت ابھی ورک بھی کر رہا ہے آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو چکے نوز ہے تھوڑا مہلاu سے اس ڈسٹا پہ پرالوبیم آ گئی یہ آپ کے سامنے مطبع اکاؤنٹ کریٹ ہو چکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو سامنے آپ کی نظر آ رہی ہے نا یہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو ای میل نظر آ رہا ہے اپنے یہ کچھ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کوپی کرنا ہے اور کوپی کرنے کے بعد اپنے جو سرچ کنسول ہے جو آپ کا مطلب ویب سیٹ کا اپنے سرچ کنسول کے اندر جانا ہے اور اس کی سب سے پہلے پہلے اپنے سیٹنگ کے اندر جانا ہے اور سیٹنگ کے اندر پھر آپ نے کیا جانا ہے یہاں پہ یوزرزین پرمیشن کے اندر جانا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ ترین ڈوٹ نظر آنے آپ نے تین ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور تین ڈوٹ کے اوپر مینیج پروپٹی اونر کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ کچھ اس طریقے کی ایک چیز نظر آئے گی آپ نے کیا کرنا یہاں پہ بالکل جب یہ آپ کو نظر آئے گا تو نیچے آپ کو لکھا ہوا ہے ایڈ این اونر آپ نے ایڈ این اونر پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد وہ جو اپنے کوپی کیا تھا یہاں سے اس اپشن کو جو آپ نے کوپی کیا تھا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کر کے اور کانٹنیو پہ کلک کرنا ہے جب آپ پیسٹ کریں گے تو کانٹنیو پہ کلک کریں گے اب آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اپشن آ چکا ہے یہ این ایڈو ایڈیٹ یعنی اس طرح سے سب سے پہلے پہلے اپنے کیا کرنا ہے ای میل میں یہ ایٹ لازمی کرنا ہے آپ نے کیونکہ آپ اونرشپ دے رہے ہیں اپی آئی کو اپنی طرف سے تو جب آپ یہ کر لیں گے اس کے بعد آپ کا گوگر سچ کنسول سے کام مکمل ہو چکا ہے آپ نے واپس اسی اپشن پہ جانا ہے جہاں سے آپ نے کوپی کیا تھا اور کوپی کرنے کے بعد آپ کو یہ تری ڈوٹ نظر آ رہے ہیں اپنی اس تری ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کے سامنے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں مینج کی آپ نے مینج کی پہ کلک کرنا ہے مینج کی پہ آپ جب کلک کریں گے تو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈن کی ایڈن کی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کریٹ کی اور کریٹ کی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسن کو یعنی اس option پہ نہیں لانا ہے اپنے جیسن کے اوپر ہی رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے create کے اوپر click کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کی ایک file save ہو چکی ہے جو اس name کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اسی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے واپس پیچھے جانا ہے جہاں سے آپ نے متب ایک آنٹ create کیا تھا اس کو close کر دینا ہے اور اب آپ کے بعد میں ایدھر دیکھتا ہوں آپ کی کی کریٹ ہو چکی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کہ یہ بھی فریش ہرا ہے میں آپ کی بھی یہاں پہ بھی دیکھاتا ہوں کہ یہ کی بھی کریٹ ہو چکی ہوگی ایک منٹ صبر کریں جب یہ کی کریٹ ہو جائے گی دوستوں آپ کی اپی آئی کے اندر جو اکانڈ بنانے کا پروسس تھا وہ almost complete ہونے والا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بس یہ چیزیں آپ کی complete ہو چکی ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد سب سے جو مین چیزیں بہتی ضروری وہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اب آپ نے یہ چیز جب کر لی اس کے بعد اب آپ آتے ہیں تب ایک آنٹ آپ کا بن چکا ہے ایک آنٹ بنانے کے بعد آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اسی چیز کو جو پرمیشن کے اوپر آئے تھے اب جس طرح بھی آپ نے کیا تھا اس کے اندر آپ نے جو یہ کوڈ آپ کے پاس آیا تھا یہ والا کوڈ اس کوڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے ورڈ پریس کے اندر سیف کرنا ہے آپ کہیں گے آپ سیف کہاں پر کرنا ہے آپ کو ورڈ پریس کی جو مطلب پلگین ہے ایک خاص قسم کی جس کو فاس انڈیکس کہتے ہیں میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہ پلگین ہے اس پلگین کا نام ہے انڈیکس پوسٹ انڈیکس پوسٹ انڈیکس پوسٹ کی پلگ بین آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک رنگ میت کی نظر آئے گی اب یہاں پر آ رہا نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ دیر تک کونسی خاص قسم کی انڈیکس پوسٹ پوسٹ فاسٹ یہاں پر ابھی سرچ کر رہا ہوں اس کے پلگین کو اگر وہ آ جائیں دکھنے میں یہاں پر دوستو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ انڈیکس انسٹینٹ انڈیکسنگ فور گوگل یعنی یہ ایک پلگین ہے جو کہ رینک میت کی طرف سے ریلیس کی گئی ہے جو کہ پوسٹ کو انڈیکس کرتی ہے فاسٹ اور یہ جو ہے نا گوگل اپی اے کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے آپ کی ویب سائٹ کو آپ نے سب سے پہلے اس کو انسٹال کرنا ہے جب آپ انسٹال کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ایکٹیویٹ کر دینا ہے جب آپ ایکٹیویٹ کر لیں گے تو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ نے اب کیا کرنا ہے واپس اسی پلگین کے آپشن میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو سامنے کچھ جو انڈیکسنگ انسٹینٹ انڈیکسنگ کے آپ سیٹنگ میں آپ نے جانا ہے دوبارہ جب آپ سیٹنگ میں چلے جائیں گے تو جو آپ کو کوڈ آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا تھا جو آپ نے کی کریٹ کی تھی اس کوڈ کو سارے کوڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے کوپی کر کے اس اوپشن کا آپ سامنے نظر آ رہا ہے گوگل جیسن کی آپ نے اس کے اندر پیسٹ کر دینا ہے جب آپ پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ پوسٹ کے اوپر کلک کر دیں اگر آپ پوسٹ کو انڈیکس کرنا چاہتے ہیں اگر پیجز کو کرنا چاہتے ہیں تو پیجز پہ کلک کر دیں اور سیف چینجز پہ کلک کر دیں بس آپ کا یہاں پہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کونسول کے اندر اب آپ دیکھتے ہیں میں ابھی اپنی ویب سیٹ سینڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے لگا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں یہاں پہ سکسز آتا ہے کہ نہیں آتا آپ کے سامنے ابھی ایرر آ رہا ہے ایرر اس لئے آ رہا ہے کیونکہ میں نے ابھی ابھی میں نے اس کو اپ ڈیٹ کیا ہے ابھی ابھی میں نے سیٹنگ کیا ہے یہ کچھ ٹیم لیتی ہے سیٹنگ ہونے کے بعد اس کے بعد ہے آپ کو کیونکہ میں نے آلیڈی ویریفائی کیا دیا یہ چیز ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ میں ویڈیو کے لاس میں آپ کو بتاؤں گا وہ چیز دوستو یہ تھی کہ آپ نے گوگل سرچ کنسول کے اندر اپنی اونرشپ لازمی دینی ہے جو یہاں پہ آپ نے ایمیل ایڈ کیا تھا نا جو ایڈ این اونر اس کو آپ نے یہ جو آپ کے سامنے یہ ہنڈرٹ لازمی ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کی کوئی متفیدہ آپ کو نہیں پہنچے گا اور اس کے بعد جو لاس میں ایک چیز میں آپ کو ایک اور بتا دوں وہ بھی آپ کے لئے بہت ہی لازمی ہے اور بہت ضروری ہے وہ دوستو یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ کوشش کر رہا ہوں اس کے اندر میں دوبارہ لکھتا ہوں گوگل ایپی آئی ڈومین ویریفائی گوگل ایپی آئی ڈومین ویریفائی یہاں پہ ابھی میں کلک کر دیا اس کے بعد گوگل ایپی آئی گوگل ایپی آئی گوگل ایپی آئی آپ کے سامنے اور اس کے بعد اس کو میں نے کلک کیا یہاں پہ میں آپ کو بھی مراسز بتاتا ہوں کہ اس میں ایک چیز آپ کی ایڈیشنل ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے اب جب آپ گوگل ایپی آئی پہ کلک کریں گے جب آپ واپس گوگل ایپی آئی لکھیں گے تو اس کے بعد جب آپ آپ اپشن پہ یہاں پہ آئیں گے تو ایک بہت ہی لازمی چیز جو میں نے آپ کو وہ آپ نے بہت لازمی کرنا ہے اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو پھر آپ کی جو ڈومین ہے آپ کی پوستے کبھی بھی انڈیکس نہیں ہوں گی جائے آپ جتنے بھی ایپی آئی ایکاؤنٹ میں سیٹنگ کرنے آپ نے ایپی آئی سیٹنگ ایکاؤنٹ کی سیٹنگ بھی کر دی ادھر رینک میٹ کی آپ نے ایڈیشن بھی کر دی سب کچھ کر دے آپ کے سامنے یہ میں نے اسٹالل کر دیا پھر بھی آپ کو یہ ایرر آتا رہے گا آپ کے سامنے یہ ایرر تو آپ اس ایررر کو کیسے فکس کرنا ہے اس ایررر کو دوستو ایسے فکس کرنا ہے جو یہ جو آپ گوگل ایپی آئی کی ایکاؤنٹ میں انٹر ہوتے ہیں شروع میں تو لازمی آپ کے سامنے یہ کچھ آپشن آج جب آپ ترین ڈوٹ پہ کلک کرتے ہیں چھوڑتے ہیں اس کو ترین ڈوٹ پہ ابھی آپ کے سامنے آپ ترین ڈوٹ کو ہٹاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس نیچے آپ چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ لکھا نظر آرہا ہے ڈومین ویریفیکیشن دوستو یہ ڈومین ویریفیکیشن لازمی ہے کیونکہ آپ کو اپنا جو ڈومین ہے وہ گوگل ایپی آئی کے اندر انڈیکس کر کے اور اس کے بعد ویریفائی کرنا ہوتا ہے جو جس ویب سائٹ کو آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے ادھر ایٹ کرنا ہے تو اب آپ کے سامنے میری ویب سائٹ کرنے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میری ویب سائٹ ہے جو جوبز انفو کی اوپر ہے اس کو بھی میں ویریفائی کروانا چاہتا ہوں تو ویریفائی کروانے کے لئے میں نے اس کو کیا کرنا ہے اس کا اپنے یوریل پیسٹ کرنا ہے اس کے اندر یوریل آپ نے پیسٹ کر دیا آپ کے سامنے اور اس کے بعد ایڈ ڈومین کر دی اب ڈومین آپ کی ایڈ ہو چکی ہے تو اس طرح سے اپنے ڈومین کو ویریفائی کرنا ہے اور ڈومین ویریفائی کرنے کے اوپر آپ کو کچھ یہاں پہ کریڈینشلز لکھا ہوئے اپنے کریڈینشلز کے اندر آنا ہے کریڈینشلز کے اندر بھی اپنے تھوڑی باڑی سیٹنگ کرنی ہے آپ سیٹنگ اس میں یہ آپ کے سامنے جب کنڈیشنل کے اندر آ جائیں گے تو اپنے کریڈ کنڈیشنل کے اندر آنا ہے اس کے بعد سرویس ایکاؤنٹ ہو گیا آپ کے سامنے جائے اس کو آپ چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے صرف ڈیٹیل میں صرف کرنا کیا ہے اس کو صرف اور صرف کنڈیشنل کے اندر کنفیر کر اس کو آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے اس کے بعد تو یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا اپنے جب آپ کنڈیشنل پہ کلک کریں گے تو کنڈیشنل پہ کلک کرنے کے بعد کنفیگر کنسنٹ سکرین یہاں پہ اپنے کلک کرنے اور اس کے بعد ایکسٹرنل پہ آنا ہے ایکسٹرنل کے بعد کریٹ کر دینا ہے تو اس کریٹ کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ اپنی ویب سیٹ کا پہلے تو نیم دینا ہے جو نے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میری ویب سیٹ کا نام جیبز انفو ہے جس کی میں پوست انڈیکس کروانا چاہتا ہوں اور آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل دینا ہے جو آپ کا گوگر سچ کنسول کے اندرے لوگو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں نہ دینا تھے تو نہ چاہیں اس کے بعد آپ نے اپنے ہوم پیج کا جو آپ کی ویب سیٹ اس کا لنک دینا ہے وہ بھی میں نے دے دیا اب اس کے بعد دو لنکس آپ نے دینا ہے ایک یہاں پہ اپلے کے آپ کی جو ویب سیٹ کی پرویسی پولیسی ہے اور آپ کی ویب سیٹ ترم و کنڈیشن ہے پرویسی پولیسی کو پرویسی پولیسی کے اندر اور ٹرم و کنڈیشن کو آپ نے کیا کرنا ہے ٹرم و کنڈیشن کے اندر ہی سیف کر دینا ہے اس طرح سے جب آپ سیف کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بس آپ کی ڈومین اب ایڈ ہو چکی ہے دوستو اب ڈومین ایڈ کے بعد آپ نے پرویسی پولیسی دے دی اس کے اندر اور ٹرم و کنڈیشن کا لنک بھی آپ نے دے دیا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا دوستو میرے پتہ نہیں اس میں کوئی سکرین میں مسئلہ آ رہا ہے کچھ پروبلم آ رہی ہے اس کو میں بھی سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب بھی آپ کہی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بس سیوینٹ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے میں سکرین کو سیٹ کروں ایک سیکنڈ دوستو یہ سکرین جب آپ دے دیں گے میں سکرین کو سیٹ کر رہا ہوں آپ ایک سیکنڈ کچھ ویٹ کریں سیٹنگ میں نے اس کے اندر آپ کو ویڈیو دے دیا ہے آپ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سیٹنگ کو کریٹ کر لیں گے اس کے بعد جب آپ یہاں پہ ای میل دے دیں گے اور اپنی ویب سیٹ کا نیم دے دیں گے اور ہوم پیج کا مطلب لنک دے دیں گے اور پریویسی پولیسی دے دیں گے اور ٹرم جنل جو کنڈیشن کا لنک وہ آپ نے دیں گے ڈومین آپ نے آلیڈی یہاں پہ بھی اپنی ریجسٹر کروائی تھی اگر نہیں مطلب کے دوبارہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہاں کے اندر میں نے ابھی ایٹ کر دیا ڈومین ابھی میرا نیم ڈومین کا یہ آپ کے سامنے اور میں میں ایٹ کر دی وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی یہاں پہ ڈومین دینی ہے لیکن ڈیٹی پی ایس انویلیڈ ڈومین مست نارس پیسی ویڈی اپنے ڈیٹی پی ایس نہیں دینی ڈیٹی پی ایس آپ نے ڈیٹی پی ایس آپ نے نہیں دینا اپنے ڈیٹی پی ایس کے بغیر صرف ڈبلی ڈبلی ڈوٹ اس طریقے سے آپ نے اس کو ڈاٹ کام ڈیٹی پی ایس نہیں دینا ابھی بھی یہ انویلیڈ بتا رہا ہے اس کے اندر آپ کو میں دوبارہ سے بتاتا ہوں اچھا وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ مسنگ یہ ڈومین اپنے ڈاٹ کام صرف آپ کے سامنے ہو یہ اس طریقے سے اپنے یہ آپ کے سامنے ایڈو چکی ہے ایس ڈی پی ایس بھی نہیں دینی ڈبلی ڈیوٹ بھی نہیں دینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کوئی سی ایمیل ڈیولوبر کنٹیکٹ مطلب جو وہ ایمیل آپ دیں جس کے اوپر یہ کنٹیکٹ آپ کنا چاہیں میری ایک ایمیل ہے جس کر کے لئے مرلے کے پاس میرا یہ گوگر سٹ کنسل کا اکانت بنا ہو ہے تو میں اپنی وہ ہی ایمیل دے دیتا ہوں وہ ایمیل میں نے دے دی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اپنے سی ایڈ کنٹینیو پہ کلک کر دینا تو یہ کچھ پروسے سوگا اور پروسے ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہ کچھ سکرین آ چکی ہے اب اس کے بعد آپ سیج ایڈ کنٹینیو اس کے بعد پھر سے آپ نے کیا کرنا ہے سیج و کنٹینیو اور اس کے بعد بیک ٹو ڈیش بورٹ اب بیک ٹو ڈیش بورٹ کی طرف آئیں گے تو اس کے بعد بس آپ کی جو گوگل اپی آئی کا ایکاؤنٹ تھا وہ آپ کی ویب سیٹ تھی وہ بھی مطلب پبلش ہو چکی ہے آپ کی ویب سیٹ کا ایکاؤنٹ بھی کریٹ ہو چکا ہے سب کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد اب اگر میں آپ چاہیں تو اپنی پوسٹ کے اندر آپ کو دیکھیں کہ انڈیکس کی پروسیس میں کیا آپشن آ رہا ہے آپ کے سامنے تو یہ کچھ ٹیم لے گا دوستو جب یہ ٹیم میں ہونے کے بعد جب یہ مطلب گوگل کے طرف یہ مطلب چیزیں پہنچ جائیں گی اس کے بعد آپ کی جو ویب سیٹ ہے وہ انڈیکس ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ سارا پروسیس تھا دوستو یعنی ایک چیز میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں کہی تھی کہ وہ آپ نے اپنے ایکاؤنٹ کے ساتھ لازمی کرنا ہے وہ لازمی یہ کرنا ہے کہ آپ کو ڈومین ویریفائی کروانی ہوگی کرنے اگر ان دو کاموں کو آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا جو گوگل اپنے اکاؤنٹ بنایا ہے یا پوسٹ انڈیکس کرنا چاہتے ہیں تو کوئی کام نہیں کرے گی ورک ہی نہیں کرے گی تو دوستو یہ ایک سیمپل سا میرے ویڈیو لانگ تو ہو گیا لیکن میں نے کوشش کیا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی اگر آپ کو میرا ویڈیو بہت پسند آیا ہے تو کہنے لیے میرے ٹیکن انفو چینل کو سبکرائب کر لیں تک اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو میں آپ تک لاتا رہا ہوں شکریہ ویلکم بیک دوستو دوستو ایک چیز میں اپنی ویڈیو میں بھول گیا تھا میں اس لیے میں آپ کو دوبارہ بتانے جا رہا ہوں دوستو میں نے آپ کلاس میں کہا تھا کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے زبردست ہونے والا ہے تو کچھ لوگوں کو ایرر آ رہا ہوتا ہے جب انڈیکس کرتے ہیں اپنے پوشٹیں تو انڈیکس کرنے کے بعد بھی ان کو کیا ہو رہا ہوتا ہے ایرر آ رہا ہوتا ہے اور ایرر کی وجہ سے دوستو اپنی پوشٹیں انڈیکس نہیں کر پاتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی یہاں پہ آپ کے سامنے اور اس کو میں سینڈ ٹو اپی آئی کرتا ہوں اور آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے سکسس تو یعنی میں نے اس کو اپی آئی پروسس کو بقیادہ سلیکٹ کر دیا یعنی آپ کو ایک چیز بہت لازمی رہ جاتی ہے اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کو ایرر آتا رہے گا تو ایرر کو سکسس میں یعنی سکسس کس طرح آپ کو ہوگی ایپی آئی میں کیا آپ کی پوشٹیں یہاں پہ سینڈ ہو پہ ہے ایپی آئی کے دوارہ گوگل کی طرف تو اس کے لئے دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا اپنے کی کو جو آپ نے کی کریٹ کی تھی اس کے لئے کو اپنے اپنے ویریفائی کرنا ہوگا آپ کے سامنے یہ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے کی کہ میں اب یہ اپشن بلتا ہوں اس کی کو آپ نے کیا کرنا ہے مطلب ویریفائی کرنا ہے تو ویریفائی کرنے کا پروسس دوستو بہت ہی آسان ہے میں نے ایک لنک آپ کو میں لنک اپنے رسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے ادھر اس کے سامنے لکھا ہوگا گوگل کی کی ویریفائی لنک آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب آپ کا سار اپی آئی کا پروسس بن جائے گوگل اپنے جو سار جتنا پروسس میں نے یہ ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اگر وہ سار آپ کر لیتے ہیں تو اس کے انڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے گوگل اپی آئی کو اپنے ویریفائی کرنا ہے اپنے نیکس کرنا ہے پھر انیبل کرنا ہے جب آپ نیکس انیبل یہ سب کچھ کر لیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ پروسس ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پہ ٹک لگ چکا ہے تو آپ کا مطلب جو پوسٹ تھی آپ کی جو ویب سیٹ کا جو ویریفیکیشن تھی وہ جو اپی آئی کے اندر گوگل سارج کنسلس کے دار جو لنک تھا وہ سب کچھ سولو ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنے پوسٹوں کو ابھی آپ انڈیکس کروا سکتے ہیں اور آپ کو سیکسیس کا اپشن بھی آپ کے سامنے آگئے میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں اس میں کوئی ارر آپ کو نہیں آئے گا تو آپ کے سامنے یہ اور میں آپ کو دوبارہ رینگ میٹ میں جاتا ہوں اور پلگنز میں پلگنز میں جانے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ میں ابھی جاتا ہوں سیٹنگز کے اندر اور سیٹنگز کے اندر یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اپنے لنک کو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں میں نے پوسٹ کی لنک سینٹ کر دیئے اس میں کوپی پیسٹ کر دیئے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اپڈیٹ ہو اور سیکسیس ہو جائے یعنی ایرر نہ ہے تو آپ نے سینڈ ٹو اپی آئی کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنے سکسیز آ چکے ہیں تو دوستو یہ اس پروسیس بہت سیمپل تھا اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پہلے اپنے تو لوگین ہونے اپنے اکاؤنٹ کے اندر اس کے لوگین ہونے کے بعد تین ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آئی ایم این ایڈمن میں جانا ہے اپنے سرویس اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے جو سرویس اکاؤنٹ میں جو ڈیٹیل میں آپ کو بتائی وہ ایٹو جائے اپنے کرنی ہے پھر اس کے بعد منیج کی اور کیک کرنی ہے اس کی کا جو ایمیل میں نے آپ کو بتایا ہے ایڈ کر کے آپ نے گوگر سرچ کنسول میں آنا ہے یہاں پہ سیٹنگ کے اندر جانا ہے سٹکی میں پر میشن کے اندر جانا ہے پھر اونر کے اندر جانا ہے یہاں پہ مینage اونر اور اس کے بعد آپ کو یہ اول اوپشن نظر آئے گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ این اونر یہاں پہ آپ نے اپنے ہو ای میل کو اپنے کوپی پیسٹ کا دینا ہے اور سیف کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے ڈومین کو ویریفائی کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں نے پروسس سارا بتا دیا ہے اے ٹو زیڈ ڈومین جب آپ کی ویریفائی ہو جائے اس کے بعد آپ کو لاس میں سب سے آخر میں کیا کرنا ہے اپنی جو آپ نے کی ویریفائی مطلب کوپی پیچ آپ نے جو کی جنریٹ کی تھی اس کو بھی اپنے ویریفائی کرنا ہے تو یہ کمپلیٹ طریقہ تھا آئی ہوپ آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے ہوگا کہلیں میرے ٹیک انفو چینل کو سبکرائب کر لیں مجھے اس ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگی ہے مجھے بہت مطلب مسائلہ میں نے آپ کے سامنے مکمل سرچ کر کے ڈیٹیل ویڈ پروو آپ کو دکھایا ہے سکسیس کا اپشن بھی اس کے اندر آیا تھا تو تو سو تھنک یو فولد